عطیق احمد اور اس کے بھائی کو پولیس کی موجودگی میں جس طرح سے موت کے خاٹ اتارا گیا اس سے مکہ منتری عادتنات کا وجود بڑا نہیں ہوا ہے الٹا اتر پردیش پولیس کمزور ثابت ہوئی ہے وہ نہیں چاہتے کہ تو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راجنیتی کا اصلی کھیل نیوز چکر خبر کی گہرائیوں کو ٹٹولتا آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ وہ دن جب پور وراج جپال جمہو کشمیر کے پور وراج جپال ستپال ملک نے سنسنی خیز دعوے کیے تھے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے سی آر پی ایف کے جوانوں کو ہوائی جاز مہیا نہیں کرائے گئے تھے گرہ منترالے نے ان کی مانگ کو خارج کر دیا تھا اور اس کے بعد پلواما کا حملہ ہوتا ہے اور انہیں چپ رہنے کی صلاح دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی اور راشتری سرکشہ سلاکار عجید ڈوبھال دیتے ہیں جب وہ انٹرویو وارل ہو رہا ہوتا ہے جب کوئی بھی نیوز چینل اس خبر کو نہیں چھو رہا ہوتا ہے اسی شام آتی قیمت کو موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے یہ تمام سوال ہیں جو پوچھے جانے چاہیے آج بھارتی جنتہ پارٹی کے کئی نیتہ اس مددے پر جشن منا رہے ہیں اسے پرکرتی کا انصاف بتا رہے ہیں اور یقینا اس سے مکھی منتری آدھتنات کی سرکار کو جنتہ میں لوگ پریاتہ بھی ملے گی مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پورے گھٹنا کرم سے بھارتی جنتہ پارٹی بطور پرشاسک بطور سرکار کمزور دکھائی دی ہے اور میں آپ کو ایک ایک کر کے بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اتیک احمد اور اس کا بھائی کس طرح سے بیچ سڑک میں لائے جاتا ہے ایک جیپ کے اندر کوئی سرکشہ نہیں اس کو دوستوں کوئی سرکشہ نہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اتر پردیش کی پولیس کیسے کام کرتی ہے ایک دردانت آروپی جو ان کے قبضے میں تھا اسے نیائک حراست ملی ہے اسے پولیس کی حراست ملی ہے اور وہ بھی عدالت کی آدیش کے بعد لہٰذا اسے بھی سرکشہ دینا آپ کی ذمہ داری ہے مگر بات یا نہیں رکھی آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دکھا ہوگا جس میں اتیخ احمد اور اس کے بھائی کو موت کی گھاڑ ڈتار دیا جاتا ہے جیسے ہی پہلی گولی چلتی ہے اتیخ کے سر پہ آپ کو یاد ہوگا پولیس کس طرح سے بھاگتی ہے کس طرح سے بھاگتی ہے وہ پولیس جس کے پاس ہتھیار تھے وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتی ہے کیا اس سے اتر پردیش پولیس کا نظام جو ہے وہ بہت مہان ہوتا دکھائی دے رہا ہے کیا اس سے یوپی پولیس کمزور نہیں دکھائی دے رہی ہے کہ اس قدر وہ بھاگ رہی ہے اور یہ نہ بھولیں وہاں صرف اتیخ احمد اور ان کا بھائی نہیں تھا وہاں پر کئی پترکار بھی تھے کئی عام لوگ بھی تھے انہیں سرکشہ دینا یوپی پولیس کی ذمہ داری تھی مگر یوپی پولیس کسی طرح سے بھاگ رہی تھی اور اس کے بعد جب انہوں تین یوہاوں نے اسے انجام دے دیا اور جب وہ جیشری رام کے نارے لگا رہے تھے تب وہ تصویر آپ نے دیکھی ہوگی کس طرح سے پولیس انہیں ایسے پیار سے سہجتیر پکڑتی ہے یعنی کہ پولیس کی طرف سے کوئی سختی نہیں دکھائی دیتی ہے اس سے یوپی پولیس ایک کمزور فورس کے طور پر سامنے دکھائی دے رہی ہے اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں پردھان منتری ناریندر موڈی بھارت کو مدرف ڈیموکرسی کہتے ہیں جی ٹوینٹی کو لیکر بڑے بڑے آیوجن ہونے والے ہیں بھارت اس کی میزبانی کرنے والا ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جب اس طرح کی تصویریں آئیں گی جس میں پولیس کی موجودگی میں پولیس کی حراست میں کھولیام گولی باری کی جائے گی جب ہتیارے پترکار کا بھیز ڈال کے آئیں گے اور گولی باری کریں گے تو اس سے کیا بھارت کی جو چھوی ہے یا چھوی جتلانے کی کوشش کی جاری ہے مدرف ڈیموکرسی کیا وہ مضبوط ہوگی بتائیے اور سب سے بڑا سوال اور یہ خود مکہ منتری آدھتنات سے مکہ منتری آدھتنات آپ اپنی چھوی صدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں لگاتار اپنی چھوی کو صدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ باہر کے جو بزنسز ہیں وہ یو پی میں آ کر نویش کریں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جب یو پی پولیس اس طرح سے کمزور دکھائی دے گی بھاگتی پھرتی دکھائی دے گی جب اس طرح کا lawlessness law and order کو لے کر سوال دکھائی دے گا تو کون آ کے انویش کرے گا آپ اپنے image makeover کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ان تمام گھٹناوں سے آپ کا image جو ہے یا آپ کی چھوی درست ہوگی بہتر ہوگی بلکل نہیں بلکل نہیں کیونکہ دنیا اور یہ دیش دو اور گھٹنا ہے دیکھ چکا تھا لکھیمپور کھری میں مونو مشرہ جس پر آروپ تھا ہمارے کسانوں کو روند کر مار دینے کا وہ اس کو کرت کو انجام دینے کے بعد کس طرح سے پولیس کی حراست میں اس طرح سے اپنی موچوں پر تاو لگا کر چلتا ہے تاو دے کر چلتا ہے یہ ہے اتر پردیش کے law and order کی حقیقت کہ آروپیوں اور اپرادیوں میں تھوڑا سا بھی ڈر نہیں ہے یاد کیجئے ہاتھرس کی گڑیا جس کے ساتھ اتنی بڑی نانسافی ہوئی تھی راتو رات اس کے شو کو جلا دیا گیا تھا پیٹرول چھڑک کر یہ اتر پردیش کے law and order پر ایک گمہیر سوال ہے کلدیب سنگھ سنگر بھاچپا کا ودھائک جس طرح سے ایک پریوار کو برباد کر دیتا ہے ایک معصوم کے ساتھ دشکرم کرتا ہے اسے یاطنا دیتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی جب تک ماحول بہت اگر نہیں ہو جاتا اس کے بعد جا کے کاروائی کرتی ہے یہ ہے یو پی کے law and order پر سوال مگر ضائل سی بات ہے کوئی سوال نہیں اٹھائے گا مگر آج آپ کو پھر پوچھنا پڑے گا کہ جب ستیپال ملک کا ویڈیو ان کا انٹرویو وائرل ہو رہا تھا جس میں وہ پلوامہ کے مدے پر سیدھے پردھان منتری نریندر موڈی اور راشتری سرکشا سلاکار عجید ڈوبھال پر پر پرشن اٹھا رہے تھے اسی شام کو اس گھٹنا کو انجام دے دیا جاتا ہے تو اس کی بھی جرچہ ہونی چاہیے کہ کیا یہ مہز تفاق ہے یا کیا اس کے پیچھے کوئی بڑا پلان ہے کیونکہ دیکھیں کوئی بھی مکہ دھارا کا نیوز چینل جو ہے وہ ستپال ملک کے انٹریو کو نہیں چھوڑا تھا یاد کیجئے غلام نبی آزاد راہول گاندی کے بارے میں کچھ انرگل بیان دیتے ہیں تمام نیوز چینلز لائن سے لگ جاتے ہیں ان کا انٹریو کرنے مگر ستپال ملک جو کی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا تھے اب بھی ہیں کئی راجوں کی راجپال رہے ہیں وہ جب اتنا گمہیر دعویٰ کرتے ہیں تو اس کی پرک بھی نہیں ہوتی اس پر ڈیبیٹ بھی نہیں ہوتا ہے ارے چلی آلوکش نہ ہی کیجئے اس کی وہ تک کرنے سے ڈر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ فرمان آ چکا تھا کہ ستپال ملک کے انٹریو کو نہیں چھونا ہے اگر آپ اس کی آلوکش نہ بھی کریں گے تو وہ خبر بھی جنتہ کے بیچ جائے گی اور جنتہ کو اس خبر سے محروم رکھا جا رہا ہے حقیقت یہ ہے میں آپ کو یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں دوستوں کہ کس طرح کی پرتکریہ آئی ہے عطیق احمد کی حتیہ پر آپ کے سامنے ایک ایک کر کے سب سے پہلے میں آپ کو سنوانا چاہوں گا کہ اتر پدیش کے منتری سوریش خاندہ نے اسے پرکرتی کا نیائے بتایا ہے سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں جب ظلم کی انتہا ہوتی ہے یا اب جب اپراد کا پراکاشتہ ہوتی ہے تو کچھ فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے اور اس میں کسی بھی کمنٹ کی آبشکتہ ہی نہیں ہے نہیں سوریش خاندہ جی یہ پرکرتی کا نیائے بلکل نہیں ہیں یہ آپ کی سرکار کی کمزوری ناکامی پر سوال کھڑے کر رہی ہے یہ بتلا رہی ہے کہ اتر پردیش میں لائن آرڈر دھوست ہو چکا ہے یہ بتلا رہی ہے کہ مرزا پور جیسے ویب سیریز سے کہیں زیادہ گمبیر کہیں زیادہ بھیشن کہیں زیادہ خطرناک اتر پردیش کے اندر حالات ہیں اسے پرکرتی کے نیائے کی طور پر مت بتائیے اور سوریش خاندہ ایک ماتر ویکتی نہیں ہے دوستوں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں بھارتی جانتہ پارٹی کے اندھ نیتاوں نے کیا کہا ہے پارٹی کے ایک اندھ نیتا کہہ رہے ہیں پاپ اور پرنے کا حساب اسی جنم میں ہوتا ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سورتندر تیو سنگھ جی کئی اور مافیاں ہیں دھننجے سنگھ برجیش سنگھ اور خاص کر وہ مافیا جو مکھی منتری عادتنات کی جاتی سے آتے ہیں کیا ان پر کبھی آکشن ہوتا ہے مونو مشرا جس نے ہمارے کسانوں کو روند دیا تھا آخر وہ اس طرح کی تڑی میں کیوں گھومتا ہے اپنی موچھوں پر تاؤ لہا کر کیوں گھومتا ہے اس کے ذہن میں کیوں نہیں ڈر ہے اس کے ذہن میں گاڑی پلٹنے کو لے کر ڈر کیوں نہیں ہے گاڑی ان کی پلٹی جاتی ہے جن کے بیان سے کئی سفید پوش ایکسپوز ہو سکتے تھے مثلا گینگسٹر وکاز دوبے اس کی گاڑی پلٹا دی گئی کون وکاز دوبے وہ وکاز دوبے جس کی اتر پدیش پولیس میں بہت زیادہ پیٹ تھی وہ گینگسٹر وکاز دوبے جس کے رشتہ داروں کی شادی میں مکھی منتری آدھتنات کے قریبی نوکر شاہ جایا کرتے تھے یاد کیجئے دوستوں وکاز دوبے کیوں بھگوڑا ہوا تھا کیونکہ اس نے ہمارے یوپی پولیس کے کئی جوانوں کو موت کے خاتھ اتار دیا تھا مگر اس سے پہلے ایک ڈی ایس پی یوپی پولیس کے آلہ کمان کو لگاتار خط لکھ رہا تھا کی وکاز دوبے اور وہاں کا تھانہ انچارج ملے ہوئے ہیں اور وہ زیادتی کر رہے ہیں اور پھر وکاز دوبے کئی پولیس والوں کو موت کے گھاٹ اتار کے بھاگ گیا اگر وہ زندہ رہتا تو اس کے بیان سے کئی سفید پوشوں کی راز کھلتے مگر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور اس کو لے کر بھی مکھی منتری آدھتنات کی تعریف کی جاری تھی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ درست لائن آرڈر کا پرنامے نہیں آپ حقیقتوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں دردانت اتیک احمد کو اگر کانون کے انترگت اگر اس پر کاروائی ہوتی کیونکہ اس کا لنک تو سماجوادی پارٹی کے ساتھ تھا نا پانچ بار ویدھائیق بنا ایک بار سانسط بنا ویسے میں اتیک احمد کی بات کروں گا آگے جا کر اور بھاچپا یہ لگتار بات کہہ رہا تھا کہ کس طرح سے سماجوادی پارٹی جو ہے اسے ساتھ دے رہی ہے تو بڑا پرشن یہ کہ اتیک احمد اگر زندہ رہتا تو وہ کئی اور راز کھول سکتا تھا نا اس کے موں کو بند کیوں کر دیا گیا جس طرح سے وکاس دوبے کا موں بند کر دیا گیا اس سے پوچھتاش میں ایسی کیا باتیں آ سکتی تھیں جس سے کئی طاقتور لوگ ہل سکتے تھے یہ تمام پرشن کیے جانے چاہیے آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا میں کیا مزاک کیا جا رہا تھا کہ وہ جو تین شوٹرز تھے وہ پترکار بن کر آئے تھے سوشل میڈیا میں یہ مزاک کیا جا رہا ہے کہ گودی میڈیا کو ان کے تین آنکرز مل گئے ہیں کیونکہ ان تینوں نے تو محض گولیاں چلائی ہیں گودی میڈیا کے آنکرز تو روز روز دیش کی نسوں میں زہر بھرنے کا کام کرتے ہیں یہ لوگ تو ان تین اپرادیوں سے کہیں زیادہ دردان تھے گودی میڈیا کے آنکرز لہٰذا ان تین لوگوں نے جنہوں نے شوٹ کیا وہ بعد میں جا کے آنکرز بن سکتے ہیں اس بات کو لکر تنس کسا جا رہا ہے مزاک کیا جا رہا ہے دوستو لگاتار یہ خبریں آ رہی تھی اور خود میڈیا کہہ رہا تھا عطیق احمد کا انکاؤنٹر کب اس طرح کی باقاعدہ کارکرم کیے گئے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ وہ دیش ہے جسے مدرف ڈیموکریسی اس لیے کہا جاتا ہے کہ چاہے افزل گرو ہو چاہے اجمل آمیر کساب ہو ہر ویکتی نیایک پرکریہ سے گزرتا ہے اور پھر اسے پھانسی دی جاتی ہے تاکہ کوئی شکایت نہ کرے مگر اگر اس طرح سے جنگل راج ہوگا جہاں نیایلوں کی اوچت ختم ہو جائے گا کوٹس کے معنی ختم کر دیے جائیں گے تو ہم مدرف ڈیموکریسی کیسے بنیں گے بھائی اس سوال کا جواب دیجئے کیا اب نیایلےوں کے کوئی معنی نہیں ہے دوستو اے نائے کے اس انٹیویو کے مطابق ایک شوٹر کا نام ہے لولیش تیواری اور ان کے پتا کا نام ہے یگی تیواری یگی تیواری یہاں پر دو باتیں کہہ رہے ہیں پہلی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا ڈرگ ایڈکٹ تھا نشا کرتا تھا اور دوسری بات کچھ دنوں پہلے ایک عورت کو مارنے پیٹنے کو لے کر سڑک پر ایک عورت کو مارنے پیٹنے کو لے کر اس پر آروپ تھا جس کے چلتے وہ جیل گیا تھا ڈرگ ایڈکٹ اور مہلاؤں کو مارنے والا اور ابھی سے جن تین لوگوں نے موت کے گھاٹ اتارا ہے کئی اندھ بھکت انہیں اپنا ہی رو ماننے لگے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں چلیے لولیش تیواری تو جرم کی دنیا میں بہت نیچا ہے اور اس کی کوئی تلنا ہی نہیں کی جا سکتی اتیک احمد جیسے دوردانت ویقتی سے نہیں بلکل نہیں مگر یہ ویقتی ہیرو ہے تمہارا جو ایک ڈرگ ایڈکٹ ہے جس پر یہ آروپ اس کے اپنے پتا کے مدابک یہ آروپ ہے کہ اس نے ایک مہلا کو مارا تھا جس کے چلتے وہ جیل گیا تھا یہ اب ہیروز ہیں ہمارے اب ہم ان چیزوں کی تعریف کریں گے جہاں پر law and order کی اس طرح سے دھجیاں اڑائی جائیں گی میں جانتا ہوں آپ میں سے کئی لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی اتیک احمد کے لئے تم کیوں آنسو بہا رہے ہو بلکل نہیں بہا رہا ہوں میرے پچھلے کارکرم کھاگا لیے کہ میں نے اتیک احمد کے بارے میں کیا کہا ہے میں نے ان کے بیٹے کے بارے میں کیا کہا تھا کیونکہ جب امیش پال کی ہتیا کی گئی تھی تب اتیک احمد کا بیٹا وہاں دکھائی دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ جرم کی یہ دنیا جرم کا یہ راستہ تم نے چنا تھا تمہارا یہ حشر ہوا اس میں مجھے حیرت نہیں ہے اسی طرح سے عطیق احمد پر جو آروپ تھا جس طرح سے راجو پال ودھائک کو موت کی گھاٹ اس نے اتارا تھا جس طرح سے تمام جو جرم تمام جو ابراد اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جس طرح سے اس نے اپنے رسوخ اپنے طاقت کا استعمال کر کے کمزوروں پر اتیاشار کیا ظاہر سی بات ہے یہی ان کا حشر ہونا تھا عطیق احمد اگر اس دیش کی راجنیتک ویوستہ کا دورپیوک کر کے پانچ بار ودھائک بنا اور ایک بار سانسد بنا تو یہ اس دیش کی لوگتنتر پر سوال ہے کہ آخر ایسا دردانت وقتی کیسے ایک ودھائک اور ایک سانسد بنا آخر کیسے شاہ بدین ایک سانسد بن جاتا ہے مگر پھر سوال یہ بھی کیا جانا چاہیے کہ بریجیش سنگھ اور دھننجے سنگھ جیسے مافیاؤں کو آخر کیوں ستہ دھاری بی جے پی کا سنرکشن ملتا ہے اگر سماج وادی پارٹی یا آر جی ڈی شاہ بدین اتی خیمد یا انساری کو سنرکشن دے رہے ہوتے ہیں اس حمام میں سب ننگے ہیں جس کا جس سے فائدہ نکل رہا ہے وہ فائدہ نکال رہا ہے حقیقت یہ ہے مگر نقصان کس کو ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے بھارت کی چھوی کو ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مدرف ڈیموکرسی ہیں ماف کیجئے دوستو جو تصفیریں سامنے ابر کر آئی ہیں اس سے پولیس پر سوال ہے مکہ منتری آدتنات کی سرکار پر سوال ہے اور بھارتی جانتا پارٹی کی نیتا جس طرح سے اسے جائز چھہر آ رہے ہیں ان پر سوال ہے دنیا میں شرشہ کی جا رہی ہے کہ ستہ دھاری پولٹیکل پارٹی کے جو نیتا ہیں مسلنٹی راجہ سنگھ یا سانسط پرگیا وہ دنگے بھڑکانے والی باتیں تو کرتے ہی ہیں اب جب اس طرح سے انکاؤنٹر کیا جاتا ہے پولیس کی موجودگی میں تو اسے جائز چھہرانے کے لیے پرکرتی کے قانون پاپ اور پرنکی بات کر رہے ہیں یہ لوگتنٹر نہیں لوگتنٹر کا اپمان ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں دوستو افسوس کی بات یہ ہے کیونکہ جنتہ ایسی گھٹناوں پر تالیاں بجاتی ہے تو اس طرح کی گھٹنایں آگی بھی ہوتی رہیں گی جس سے آپ اتفاق نہیں رکھتے اسے اسی طرح سے موت کے ہاتھ اتار دیا جائے گا اور عدالتوں کے بڑے بڑے ججز صرف سماروں میں جا کے لوگتنٹر کی عزت بچانے کی بات کریں گے ستہ سے سوال کرنے کی بات کریں گے مگر ایسے مددوں پر سوتہ سنگیان لیتے ہوئے کوئی کار وہیں نہیں کریں گے لوگتنٹر رساتل میں جا رہا ہے مدر آف ڈیموکریسی کو لے کر ہمارا دعویٰ ایک مزاگ بن کر رہ گیا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ اور گمبھیر ہوگا کیونکہ سوابھاوکسی بات ہے آنے والے دنوں میں موڈی سرکار اڈانی کے مددے پر کٹ گھرے میں ہوگی ستپال ملک نے جو دعوے کی ہیں پلواما کی مددے پر جس میں شہادت کے مددے پر بھارتی جنتہ پارٹی کی پول کھلتی دکھائی دیتی ہے اور اس سے بھٹکانے کیلئے کئی چیزیں کی جا رہی ہیں جس طرح سے وپکش کے نیتاؤں پر دباو ڈالا جا رہا ہے جس طرح سے تیجسوی آدو راحل گاندی اروند کیجریوال کے گرفتاری کی نیو تیار کی جا رہی ہے سوابھاوک سی بات ہے کہ اگلے ایک سال میں اسی طرح کی حرکتیں ہوں گی اگلے ایک سال میں لوگتنتر بار بار شرمسار ہوگا اور ہم اسے رام راجع کا نام دے گئے یہ لوگتنتر نہیں ہیں دوستوں میں آپ سے پھر کہنا چاہتا ہوں اراجکتہ کے اس ماحول میں روزی روٹی کمانا مشکل ہو جائے گا جی ہاں باہر کے دیشوں کی بڑی بڑی کمپنیاں ہمارے دیشوں میں آ کے انویسٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس سے پہلے کھانے کو لے کر ویسے ہی لوگوں کو لنچ کر دیا جاتا ہے دوسرے دھرم ہونے کو لے کر ویسے ہی لوگوں کو بوائکوٹ کیا جاتا ہے جب پہلے سے ہی اس طرح کی تصویریں جا رہی ہیں اور اوپر سے لائن آرڈر کو لے کر اس طرح سے کمزور تصویریں سامنے ابر کر آتی ہیں تو سوابھاوک سی بات ہے انٹرنیشنل انویسٹرز کا بھارت میں وشواس پیدا نہیں ہوگا اور یہ نہ بھولیں چاہے بیہار میں دنگے ہو چاہے تملانڈ میں بیہاری مزدوروں کو لے کر افواں پھیلانی کی بات ہو جس طرح سے ٹی راجہ سنگھ دنگا بھڑکاؤ باتیں کرتے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں یہ سندیج جا رہا ہے کہ اراجکتہ میں بھارتی جنتا پارٹی کا ہاتھ ہے اور اس سے ہم مو نہیں موڑ سکتے قائدے سے عتیق احمد کے خلاف قانونی کاروائی لمبی چلنی چاہیے تھی اسے بیزت کیا جانا چاہیے تھا اس قانونی کاروائی کے تحت اسے کٹھور سے کٹھور سزا ملنی چاہیے تھی اس نے جس طرح کے دردانت اپراد کیے تھے مگر یہ جو ہوا یہ تو بہت شاٹ کٹ تھا اس سے اسے اپرادوں کی سزا نہیں ملیے بہرحال وہ تین لوگ جنہیں پکڑا گیا ہے انہوں نے یہ کام کس کے کہنے پر کیا ہے اس پر بھی سوال اٹھائے جانا چاہیے دوستوں کون ہے اس کے پیچھے میں امید کرتا ہوں یہ راز سامنے آئے گا اب اسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار